بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت ساری ایک سی سی ٹی وی فوٹیج اور کچھ تصویریں سی سی ٹی وی سے نکالی گئی جس میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ کلٹس گاڑی سے ایک لڑکی کو نکالتا ہے اور اسپتال کی ایمرجنسی میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس کے بعد پاکستان کا سارا میڈیا اور سوشل میڈیا اس لڑکے کے حوالے سے رپورٹنگ کرتا ہے آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس لڑکے کو قاتل اور معاشرے کا سب سے بترین انسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن حقیقت ٹوٹلی ڈیفرنٹ نکلی اس لڑکے کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے اس لڑکے کا انٹرویو بھی سامنے آ چکا ہے اس انٹرویو اور بیان کے بعد کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو لڑکے نے خود بتائی بڑے بڑے انکشافات اس لڑکے نے کر دیا ہے پہلی بات اس نے یہ بتائی کہ اس لڑکی کا نام مریم تھا اور اس کا تعلق گجراز سے تھا مریم اور یہ لڑکا جو گرفتار ہے اس وقت پولیس کے حراست میں جس کو آپ لوگوں نے سی سی ٹی وی فٹیجز میں دیکھا ویڈیوز میں دیکھا اسامہ ان دونوں کے درمیان میں ریلیشنشپ تھا ریلیشنشپ سے مراد ان کی دوستی تھی اور یہ دوستی ساڑھے پانچ چھ سال سے زیادہ عرصے تک تھی اور ابھی تک رہی دوسری بات اس نے یہ کلیر کی کہ کب ملاقات ہوئی تھی آخری تو آخری ملاقات ان کی آج سے آٹھ مہینے پہلے ہوئی تھی اور وہ بھی صرف فون پر بات ہوئی تھی اس کے بعد آٹھ مہینے تک بات نہیں ہوئی تیسری بات فیزیکل ملاقات کب ہوئی تو ایک سال پہلے اسامہ کی مریم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوا ضرور آئے گا کہ یہ ملاقات کہا پر ہوئی کتنے بجے ہوئی کس جگہ پر ہوئی تو یہ ملاقات مریم کے گھر پر ہی ہوئی اور وہاں پر مریم کے والد اور والدہ دونوں موجود تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے اسامہ وہاں پر کرنے کیا گیا تھا اس کے گھر اسامہ ان کے گھر پیپرز کی تیاری کے غرض سے گیا تھا چونکہ مریم کا میس بہت اچھا تھا اسامہ اور مریم کی دوستی بھی تھی اور مریم کے والدین کو اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا اور پتا تھا اس کے علاوہ مریم کی والدہ اسامہ کے ساتھ بات چیت بھی کرتی تھی تو اس بیان کے بعد یہ کلیر ہو جاتا ہے کم از کم کہ اسامہ اور مریم ان دونوں کے درمیان میں بھی تعلق تھا ان کی دوستی تھی اور اس کے علاوہ بڑا انکشاف یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ لڑکی کے والدین کو یہ سب کچھ پتا تھا لیکن میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر پا رہا تھا بس اپنی طرف سے اس اسامہ کو معاشرے کا بدترین انسان بنانے کی کوشش کر رہا تھا اب اگلی بات کرتے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں اسامہ گھبراتے ہوئے لڑکی اٹھاتا ہے گاڑی سے اور پھر ہسپتال کی ایمرجنسی میں چھوڑ کر باگ جاتا ہے دکھایا یہ گیا بتایا یہ گیا لیکن حقیقت اس کے ٹوٹلی برعکس ہے اور وہ حقیقت بھی اسامہ نے خود ہی بتائی اسامہ کا کہنا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو جب اس کی حالت خراب نہیں تھی اس وقت ہسپتال لے کر گیا کیوں لے کر گیا؟ کیونکہ لڑکی نے اسامہ کو بتایا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں پریگنٹ ہوں تو ابورشن کروانے کے لیے تاکہ والدین کو نہ پتا چل سکے تاکہ خاندان والوں کو نہ پتا چل سکے اس لیے میں دوستی کی خاطر اس لڑکی کو لے کر ہسپتال گیا شورکورٹ کے ہسپتال وہاں پر علاج کروایا وہاں سے میں لاہور لے کر آیا اپنے فلیٹ پر وابڈہ ٹاؤن میں رکھا اپنے دوست اویس کے ساتھ اس کے بعد میں اس کو یونیورسٹی آف لاہور کے ٹیچنگ ہاسپٹل لے کر گیا وہاں پر سٹریچر پر ڈالا اس کو اور اس کے بعد میں وہاں پر کھڑا رہا ڈاکٹر سے میں نے بات کی جو آپ کو بھاگنے کی ویڈیو نظر آ رہی اسامہ کی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھاگ دھوڑ کر رہا ہے گاڑی کی طرف جا رہا ہے تو اس نے بتایا کہ میں گاڑی میں بٹوا لینے جا رہا تھا کیونکہ وہاں پر مجھے پیسو کی ضرورت تھی اور آخری دم تک وہ لڑکی کے ساتھ کھڑا رہا پھر لڑکی کی طبیت سبلتی ہے اور یہ اسامہ اپنے گھر یعنی کہ وابڈہ ٹاؤن شفٹ ہو جاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے جب وہ وابڈہ ٹاؤن اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس کو جناح ہسپیٹل سے کول آتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کی طبیت خراب ہے اور پھر اسامہ کو میڈیا کے ثرو پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے اور لڑکی کی والدہ بھی اس وقت موقع پر موجود تھی اب گیم جو ہم میڈیا والے آپ کو دکھا رہے تھے سارے یوٹیوب چینل سارے جمارے نیوز چینل آپ کو دکھا رہے تھے جس میں اسامہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اس کو پریگننٹ کیا کئی عرصے سے ریلیشن میں رکھا نشے کرواتا رہا اور نشے کی حالت میں اس نے اس کے ساتھ فیزیکل ہوا اور اس کے بعد وہ لڑکی وہاں پر مر گئی یہ توٹلی کہانی جھوٹی تھی فیک تھی بس لوگوں نے اپنی اپنی ذرف سے کہانی آپ کو بنا کر پیش کر دی حقیقت ٹوٹل مختلف لکھی اسامہ نے جو بیان دیا اس کی ویڈیو آئی ہے اس میں وہ پورا کانفیڈنٹ ہے اس کو کوئی اس قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ اسامہ نے یہ بیان بھی دے دیا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ آج تک فیزیکل نہیں ہوا تو بیچ میں کوئی تیسرا بندہ ہے جو اس لڑکی کے ساتھ فیزیکل ہوا ہے کیونکہ اگر وہ پریگننٹ تھی اور وہ ابورشن کروانے ہی گئی تھی اور ابورشن کی وجہ سے ہی اس کی موت ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا بھی ایک کردار ہے پولیس اس تمام معاملے کو انویسٹگیٹ کر رہی ہے پولیس تفشیش کر رہی ہے خدارہ اپنے فیصلے سنانے سے پہلے اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پولیس تفشیش کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیجئے کہ کہانی کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کے گرز ہوسٹلز ہو بوائز ہوسٹلز ہو یہاں پر جو کچھ چلتا ہے جس قسم کے اڈے چلتے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہا پر نشاہ ایویلیبل ہوتا ہے کون کون اس میں ملوث ہوتا ہے ابوارشن کے لیے کون کون سے کلینکس ہے سب لوگوں کو سب کچھ پتا ہے لیکن ہر ایک کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا انتہائی غلط بات ہے دوسری بات میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اب پھر سے بتا رہا ہوں کہ والدین خدارہ اپنی آنکھیں کھولے اور تھوڑا سا سوچیں کہ اگر آپ کے بچے کسی دوسرے شہر میں پڑھنے کے غر سے گئے ہوسٹلز میں رہتے ہیں یا نوکری کرنے گئے تو خدارہ اگر آپ کی بیٹی پڑھتی دوسرے شہر میں تو ان کے بھائی یا ان کے والدین ہفتے میں ایک مرتبہ بنا پوچھے ان کے پاس ضرور جائے ان کا پوچھے دوسری بات اگر آپ کے لڑکے پڑھتے تو ان کا بھی ضرور پوچھے ضرور خیال رکھے اور تیسری بات اگر بچے آپ سے سمیسٹر کی فیس مانگ رہے ہیں تو خود ان کو فیس کبھی نہ پکڑائے آپ خود جائے انیورسٹی سے چلان نکلوائے اور خود جا کر بھرے ان کے ہاتھ سے بھی چلان نہ پکڑے کیونکہ اگر آپ بچوں کے ہاتھ سے چلان پکڑیں گے تو آج کل چلان جو ہوتے ہیں انیورسٹی کے فیس کے وہ ایڈٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پیسے ہی ہے جو کہ آپ کو اس طرح کے کاموں کی طرف لے کر جاتی ہے اگر یہ آپ تین کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کا واقعہ آپ کو کبھی نہیں دیکھنا پڑے گا یہ واقعہ ہو چکا ہے ہمیں اس کی سٹوری میں انٹرسٹ لینے کی بجائے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہوگا اور اگر ہم سٹوری میں انٹرسٹ لیتے رہیں گے اور سبق حاصل نہیں کریں گے تو وہی حال ہوگا جو پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کا حال ہے آپ دیکھ لیجئے آئے روز واقعات ہوتے ہیں میڈیا پر خبریں چلتی ہیں لوگ خبریں سنتے ہیں اور اس کے بعد اس واقعے کو بھول جاتے ہیں تو یہ تمام تر حقائق اسامہ کے حوالے سے اسامہ کا جو بیان آیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اگر اس میں سے کوئی چیز مسنگ ہے شاید میرے خواہ سے میں نے سب کچھ اس میں کلیر کر دیا ہے کہ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ میری اس لڑکی کے ساتھ دوستی تھی لیکن میں کبھی فیزیکل نہیں ہوا آٹھ مہینوں سے میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی آٹھ ماہ پہلے صرف میری فون پر بات ہوئی تھی اور ایک سال پہلے میری اس لڑکی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی فیزیکل لیکن وہ ملاقات اس لڑکی کے گھر پر ہوئی تھی اور لڑکی کے والدین کو اس چیز کا پتا تھا اس چیز کا احساس تھا اور ایک اور بڑی بات بھی اس نے کر دی تھی لڑکے نے کہ اس لڑکی کی والدہ کو بھی پتا تھا کہ یہ لڑکی جو اس کی بیٹی ہے مریم یہ بھی پریکننٹی باقی اس حوالے سے جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے ڈریکلی بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر کے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد